انسیکیور لون ہے تو آپ کے لیے کیا خوشکبری نکل کے آ رہی ہے ساتھیوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں چاہاں آپ کا کسی بھی طرح کا لون ہے اور مرے ساپ کو اپنے گھڑے سے نکال دیں کریڈٹ کارڈ کبھی جندگی میں نہ لیں کریڈٹ کارڈ لے رکھا ہے تو ترنت پرباہ سے اس کو بند کریں اگر آپ کو بند کرنے کا طریقہ نہیں پتا آپ کسٹمر کے ایر پہ فون کر کے اس کو بند کروا سکتے ہیں فائیو ورکنگ ڈے پانچ کارے دیوس کے اندر جس دن آپ اپنی ان کو ریکویسٹ ڈال دوگے پانچ دن کے اندر اندر ان کو وہ کریڈٹ کارڈ بند کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو آج تک تو آپ نے سنو گا بیاج پلنٹی جمانہ بینک اینڈ بی ایف سی کمپنی لیتی ہے تب ان کو پانچ سو رپے پرڈے کے حساب سے ان کے اوپر پلنٹی لگے گی ان کے نہیں کریں گے تو تیس جار پہ آپ کو دینے پڑے گے یہ آر بی آئی کی گائیڈ لائنز ہے تو آپ رائٹس کو جانے اپنے ادھکار کو جانے ساتھ یوں ڈی آر ٹی کس چیز کا نام ہے ڈی کا مطلب ڈیپٹ آر کا مطلب ریکاوری ڈی کا دوسرا میننگ کیا ہے ڈیپٹ کا دوسرا میننگ کیا ہے لون رین جو کر جائی آدمی ہے جس نے کر جا لیا ہے اس کو کر جا بھی کہہ سکتے ہیں اور آر کا مطلب ریکاوری ٹی کا مطلب کوٹ بھئی یہ جو کوٹ ہے یہ ڈیپٹ ریکاوری کے لیے ہے مطلب یہ جو رین کی جو فز جاتا ہے بینک کی این بی ایپٹ سی کمپنی کا اس کو نکالنے کے لیے یہ ڈی آر ٹی میں چلے جاتے ہیں اب کون کون سا لون ڈی آر ٹی میں جا سکتا ہے اور ڈی آر ٹی کی کوٹ ہے کہاں کہاں سارے دیس کے اندر ڈی آر ٹی کی کوٹ ہے جتنی بھی سٹیٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ڈسٹک میں ہے سٹیٹ وائی سب سے پہلے لون کون سا جاتا ہے آپ کا کوئی مکان دکان جمین جدا فیکٹری کارخانہ سکول کالیج بنگلا کوٹھی یا شوروم کا گھر لون ہے تو وہ آپ کا ڈی آر ٹی میں جا لیے لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بیس لاکھ سے اوپر کا مانٹ ہونا چاہیے اگر بیس لاکھ رپے سے بیس رپے بھی کم ہے تو آپ کا کیس جو ہے وہ ڈی آر ٹی میں نہیں جا سکتا ہے اس کے علاوہ سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس یہ بھی آپ کا ڈی آر ٹی میں جا سکتا ہے کوئی بائیک ایسی ہو جو بیس لاکھ سے اوپر کی ہے بہت سی آتیاں ہوئی آئی بوس آئی کی ہیں اور بھی بہت سی کمپنیاں ہیں اور آرلے ڈیویڈی سن کا ٹوپ موڈل ہے تو ایسی کوئی بائیک ہے یا کوئی گاڑی ہے یا کوئی گھوڑا ہے یا کوئی سوڑا ٹیریٹر کار ہے یا کوئی مرسیڈیج ہے اوڈی ہے جیگوار ہے جو بھی بیس لاکھ سے اوپر کا لون ہے اگر وہ ویکل کا بھی لون ہے تو وہ بھی ڈی آر ٹی میں جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیا پرسنل لون بیجنس لون ایڈیوکیشن لون بھی ڈی آر ٹی میں جا سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں اس میں بھی یہی کنڈیسن ہے کہ وہ بھی بیس لاکھ رفے سے زیادہ کون ہے چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا اگر بیس لاکھ سے زیادہ کون ہے تو ڈی آر ٹی میں جا سکتا ہے کسی بھی ترہنگا لون بیس لاکھ سے کم کا لون ہے تو ڈی آر ٹی میں کنسیڈر نہیں ہوگا اس کو دیکھنی جائے گا سونا نہیں جائے گا اس لون کو ڈی آر ٹی کے اندر کوئی بھی بینک انی بی ایف سی کمپری نہیں جا سکتا بیس لاکھ سے کرنے اب سوال ہی آتا ہے کہ بہت سے آدمیوں کے پاس نوٹیس آتے ہیں ان کا لونی پانچ لاغ ربے گا ہے کہ ڈی آٹی میں چلے گئی ہے یا جا رہے ہیں بھائی جتنے بھی آپ کے پاس نوٹس آتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ فیک ہے ڈوپلیکٹ ہے چونی چھاپ اٹھائی گرے ان کو تیار کرتے ہیں یہی وٹس اپ پہ ان کو بیٹھتے ہیں یہی ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں یہی میل بناتے ہیں یہی آئی کوٹ کے وکیل بن رہے ہیں یہی چیز جاری کوٹ کے وکیل دلی کے وکیل بن کے بھون کرتے ہیں یہی کرائیم برانچ کے انسپیکٹر بن کے بھون کرتے ہیں میں ہر بار بتا رہا ہوں کہ ہمارے دیس میں ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسیا دنیا کا سب سے بڑا لوگ ہوتا ہے سارے دیس میں کسی بھی بینک کے ان بی ایف سی کمپنی کے پینل پہ کوئی بھی ایڈوکیٹ کام کر رہا ہے چاہے کتنا بڑا ایڈوکیٹ ہے وہ چاہے وہ ماننے سپرنگ کوٹ میں پریکٹس کر رہا ہے اس کے پاس ایسے کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کہ وہ ٹیلی فونکلی آپ کو ڈرائیدم کہیں ٹیلی فونکلی آپ سے بات کریں ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو چونی چھاپ ہے اٹھائی کر رہا ہے بکھمنگا ہے جواری ہے بکھاری ہے ننگ ہے چور ہے بکھمنگا ہے جبی روڈ کا دلہ ہے وہ جو مردیب کادیان میں بتا رہا ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ اتنا پاگل پڑ کرے گا کہ آپ کو فون کرے گا اس کو پتہ کانون جب وہ ایڈوکیٹ بنے تو اس کو کانون پتہ ہے اس نے پڑھائی کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا یہ تو یہ بکھمنگی کر رہے ہیں نہ ہی کوئی پولیس وادہ کرے گا پولیس وادہ کو پتہ ہے یار اگر اس کو اپنے رائٹس پتہ ہے عدکار پتہ ہے اس نے ڈیسینٹڈ ہو آئی دیکھ رکھی ہے یا لے رکھی ہے تو یہ تو وردی جو ہے یہ جو ڈریس جو ہے اس کو کھنٹی بے ٹگو آ دے گا ننگاڈ ہو جگا کا نوکری بھی جائے گی تو ایسا کوئی گہر کانونی کام کوئی پولیس وادہ یا کوئی ایڈوکیٹ نہیں کرتا یہ بکھمنگی لوگوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے چوانی چھاپ ہی کرتے ہیں جتنے نوٹیس آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ فیک ہیں ایڈٹ کر کے ان کو بیٹھ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی نوٹیس ہے سار ہے کہ ڈی آٹی میں چلے گئے آپ کا لونی پانچ لاک کا ہے یا پندرہ کا یا انیس کا بھی ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہ سو پرسنٹ فیک ہے ڈی آٹی میں جائے نہیں سکتا مردیب قادیان نے بتا رکھا ہے یہ بیس لاکھ سے کم کا جائے گئے نہیں اور بیس لاکھ سے اوپر کا بھی ہے پھر بھی آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا آپ کے پاس نوٹیس آیا ہے وہ جنون ہے کہ فیک ہے ڈوپلیکیٹ ہے کہ اورجنل ہے آپ کو فیک نوٹیس ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو پتہ لگ جگہ کہ وہ نوٹیس فیک ہے کہ جنون ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں اگر آپ کا پندرہ لاکھ رپے کا لون ہے کوئی انسیکیور ہے بیجنس لون ہے ایجوکیشن لون ہے یا آپ نے کریڈٹ کارڈ کا ہی پندرہ لاکھ رپے یوز کر رکھے ہیں اب سوال ہی آتا ہے کہ وہ ڈی آٹی میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ بیس لاکھ سے کم ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ایوی پلنٹی لگا کے بیاج پلنٹی جرمانہ لگا کے اس کو بیس لاکھ پلس کر دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس پاور آ جاتی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا پندرہ لاکھ کا ہے نہیں جا سکتا جس دن ان کو بیس لاکھ یا بیس لاکھ سے زیادہ پیسے لینے ہوگے پھر چاہے آپ کا کسی بھی طرح کا لون ہے وہ ڈی آٹی میں جا سکتا ہے ان کے پاس رائٹس ہیں ادھیکار ہے لیکن آپ ڈرے گھرا ہے نہیں ڈی آٹی میں کوئی آپ کو فنس ہی نہیں دوا سکتے ڈی آٹی بھی کوٹ کا نام ہے ڈی آٹی میں بھی جس دہتے ہیں آپ کا ہاں یہ جرور ہے کہ اگر آپ کا لون وہاں چلا گیا ڈی آٹی میں تو آپ کی سنوائی جب ہوگی جب آپ کم سے کم پچی پرسنٹ پیسے جمع کروا چکے ہوں گے اگر آپ نے پچی پرسنٹ پیسے نہیں جمع کروا کر رکھے تو جس صاحب آپ کو بول سکتے ہیں بھئی پچی پرسنٹ پیسے پہلے جمع کروا ہو بینک کے پھر آپ کا کوٹ میں کیس جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا وہ ڈی پینڈ کرتا ہے جس صاحب پچی سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کے پاس رائٹس ہیں ادھیکار ہیں وہ پچی سے کم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لگ بگ پچی پرسنٹ سے کیس کنسیڈر ہوتا ہے اگر آپ کے پہلے ہی پچی پرسنٹ پیسے جا چکے ہیں تو آپ ڈائریکٹ کوٹ میں جا سکتے ہیں آپ کے کیس کنسیڈر ہوگا آپ کی سنوائی ہوگی ڈھرے کے پر آئے نہیں صرف اپنے رائٹس اور ادھیکار جان لیں ڈی آر ٹی کے بارے میں میں آپ کو سمانے بول چالتی بحث میں بتا اور سمجھا چکا ہوں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کونسا لون جا سکتا ہے کسی بھی طرح کا لون جا سکتا ہے ساری دنیا کے اندر صرف دو ایٹ رہ کے لون سیکیور لون آنسیکیور لون بھائی انہی کے یہاں کے سیگمنٹ ہے الگ الگ جیسے گاڑی ہے یار مارمتی کی ہے مارمتی کا نام تو مارمتی ہے اس کے تو پچیس پروڈیکٹ ہے پچی ترہ کی گاڑی ہیں ایک اگر آپ علٹو لینے لگے اس کے بھی چار موڈل ہے اور اور سیفٹ لینے لگے تو اس کے بھی پانچ موڈل ہے ایسے ہی بیسیکلی صرف دو طرح کے لون ہوتے ہیں سیکیور لون اور انسیکیور لون سیکیور لون کنسا ہے جس میں آپ نے کوئی اپنی پروپرٹی کوئی ایسیٹ کوئی قیمتی سمان اپنا ان کے پاس گر بھی رکھ دیا اور ان کو پاور دے دی بھائی آپ کو اگر ہم نے پیسے نہیں دو ہے تو آپ اس کی آکسن کر کے بلی کر کے سیل کر کے اپنے پیسے لے دی انسیکیور لون ہوا ہے جس میں آپ نے کوئی اپنا ایسیٹ کوئی اپنا قیمتی سمان ان کے پاس لیتا بہت سے کمنٹ مارے یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں کہ سر ہم نے چیک دے دیا ہے بھائی لیا تو پرسنل لون ہے ہم نے چیک دے دیا وہ اس کو ہی سیکیور لون سمجھ رہے ہیں ارے جب تک آپ نے کوئی ایسٹ نہیں دیا تو وہ سیکیور لون یا انسیکیور لون ہے وہ جو چیک دیا ہے وہ ایز سیکیورٹی لیا انہوں نے اس سے سیکیور لون نہیں ہوتا اس کے بھی آپ پہ آپ کا مکان دکان فیکٹری کار کھانے کے اکسن نہیں کر سکتے تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے صرف اپنے رائٹس جاننے اور دکار جاننے دو تر ہیں کہ نوٹس کو کبھی بھی وائٹ نہیں کرنا ہے کبھی بھی اڑکے میں نہیں جاننے ایک ون تٹی ایٹ نیگوشیابل اسٹرومنٹ ایکٹ ایٹی نیٹی ون جس کو سمانے بول چال کی باسا میں چیک باؤنٹس کو اگر آپ اس کو اگنور کریں گے بار بار اگنور کریں گے پہلے آپ کا بی لیپل وارنٹیشو ہو جگا پھر نون بی لیپل ہو جگا اس کے بعد آپ کو کوٹ سے پیو گوشید کر دیا جائے گا سمانے بول چال کی باسا میں گوڑا بولتے ہیں تب آپ کو چودہ دن کے لیے کم سے کم نیای کراست میں جانا پر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اگنور ہی نہیں کر رہے تو یہ بی لیپل او فینس ہے جمانتی اپنا دا ہے سیم دے جمان تو جاتی ہے بائی اٹ جمانتی دوسرا اگر آپ کے پاس سرفیسی اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں بار بار اس کو اگنور کر رہے ہیں تو آپ اپنی مکان دکان جمین جداد پیکٹری کار کھانا سکول کالیج بنگلہ کوٹھی یا شو روم جو بھی آپ نے موڑگیج کر کے گھروی رکھ کے رہن رکھ کے ان سے پیسہ لیا یا اس کی آکشن کر دیں گے بھولی کر دیں گے سکریپ کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں بھیج دیں گے اگر آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتا لاکھوں آدمیوں کی پروپٹی کو سکریپ کے ریٹ میں پیچھا جا چکا ہے فر ایکزامپل آپ کی پروپٹی کی ویلیو تین کروڑ رپے آپ نے دینے ایک کروڑ رپے ایک کروڑی ویلیو لگا دیں گا اس کی آپ کو اگر ایسا کر رہے ہیں ایک سیمپل نوٹیس ایسو کرنا ہے کہ بھائی میری پروپٹی کی ویلیو تین کروڑ رپے آپ اس کی ایک کروڑ رپے لگا رہے ہیں دو آدمیوں کے ایفی ڈیوٹ لے کے آؤ جو میری لوکیشن پہ میرے مہلے میں تحسید میں گاؤں میں یا جہاں بھی میری پروپٹی ہے مکان ہے دکان ہے بنگلہ ہے کارگن ہے اس نے ہی سکیر یارڈ کی پروپٹی وہ ایک کروڑ میں بیچنے کے لیے چیار ہیں نانو من تیل ہوگا نا کبھی رہ دانا چاہیی تو اس طریقے سے آپ اپنی پروپٹی کو سکرائب کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں بچنے سے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کیسی سی کا لون ہے گھتی کسانی سے سمبندی تلون ہے تو اس کے اوپر سرفیسی ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا لگو نہیں ہوتا اگر بیس پرسنٹ سے پیسے کم رہ گئے ہیں تو بھی سرفیسی ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں ڈی آٹی میں آپ ان کے اقلاب جا سکتے ہیں اگر آپ کی تین ایم آئی ڈی فولٹ ہو گیا تو آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس آگیا ہوگا دو ایم آئی ڈی فولٹ ہوئی ہے تو تین کے بعد آجے گا ایک بھی ایم آئی ڈی فولٹ نہیں ہوئی ہے اور کریٹیکل سچویشن ہے مطلب ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ کسی بھی کارن سے آپ فائننسل ڈاؤن ہے فیوچر میں آپ نہیں بھر پائیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے ہمیں سب پریج بہتر ہے چونٹ پروبائیو سے اڈوائیز اگر آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پرسنل ایڈوائی لینا چاہتے ہیں تو پانچ ٹیٹوں میں مارے اوفیس ہیں دلی سے آپ دیکھ رہے ہیں تو کنڈ lenی میں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں عریانہ سے دیکھ رہے ہیں تو NCR میں کر سکتے ہیں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو لุڈیانہ میں کر سکتے ہیں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں تو گورے گاؤں میں کر سکتے ہیں گجرات سے دیکھ رہے ہیں تو احمد آباد دلی دروازہ میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی الگ الگ سٹیٹ میں میں ٹائم لی آتا رہتا ہوں فرکوینٹ لی آتا رہتا ہوں آپ کی سٹیٹ میں کب میں آؤں گا آپ کی ڈسٹرک میں میں کب آؤں گا وہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم سے سمپر کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ ایک نمبر آئے ہوئے نائن تھری جیرو سکس تری پور سیون تھری بھن پور کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویٹسپ میسج کریں گے تو ترنچ پر بھاو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل اڈوائی لے سکتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا کتنے کروڑ کا یا کتنے عرب رفے کا لون ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل اڈوائی لے سکتے ہیں آپ کے پاس سرفیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے اکوڈنگ نوٹس آیا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا سیمبولک بجیشن کا فیزیکل بجیشن کا ڈی این ساکتے ہیں یا ون تھٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایک ٹیٹی نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایک ٹو تاؤزن سیون کا یا آر بیٹیشن انسٹرومنٹ ایک نائنٹی نائنٹی سیکس کا یا ریکان نوٹس آیا ہے نہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹس آپ کے پاس آیا لونسے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل ایمڈنگ کر سکتے ہیں پرسنل اڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا انہوں نے کئی بھی آپ کے اوپر چیک باؤنس کا کیس کیا ہے کاسمیر سے لے کے کنیا کماریتہ کاسام سے لے کے گجرات تک امردیب کادیان کے پینل پر ایڈووکیٹ کام کر رہے ہیں ہم آپ کی بھیل کروا دیں گے جمانت کروا دیں گے کیونکہ یہ بھیلیبل اوفینس ہے جمانتی اپراد ہے سیم دے جمانت ہو جاتی ہے بائین جمانت ہو جاتی ہے درے گا برائی لے اس کی کیا فیس ہوگی آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوک کے اندر ایک نمبر آئے اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی رپلائی نہیں آگا وڈس ایپ کول کریں گے کوئی رپلائی نہیں آگا وڈس ایپ میسج کریں گے تو ترند پر بہاو سے رپلائی آگا کہ کیسے آپ مارے سے پرسنال مٹنگ کر سکتے ہیں ٹیلیفونکڈی اڈوائی لے سکتے ہیں یا اپنی بیل کروا سکتے ہیں جمانت کروا سکتے ہیں یہ نمبر میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے ایک بار جو عرصے ملکے نعرہ لگائیں گے بول پہ گنچے ٹکلے جہز سنانوالوں کی